اور ان سب ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور ٹرمپ کی پارٹی میں کچھ نہ کچھ مماثلتہ آ رہی گیا ہے ٹرمپ نے نعرہ لگایا ووٹ کو تحفظ دو یہاں ووٹ کو عزت نہیں مل رہی وہاں تحفظ نہیں مل رہا نہیں وہ تو دیکھیں دیکھیں کاؤنٹ کر دو ٹھیک ہے دیکھیں صدر بن چکا ہے جو بائیڈن یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے پنٹاکون سی آئی اے ایف آئی اے اب زبان حال سے زبانی نہیں کہہ رہا ہے کہہ تو نہیں نہیں سکتے اس کو سیکورٹی دے دی پروٹوکول دے دیا فضائی تحفظ جہاں وہ جائے گا ہوا میں بھی اس کی حفاظت کی جاری ہوگی وہ اس کو صدر مان رہے ہیں مشیگن اریزونہ کے گیارہ بھی اس کے پینسلوانی کے سولہ ہیں غالبا تو بہت تو بعض اندازوں کے مطابق تین سو کو بھی ٹیچ کر سکتا ہے بہرحال دو سو ستر کو تو وہ ایک سٹیٹ میں جو بعد میں ووٹ آ رہے ہیں اب امریکی الیکشن پر پوری بات کر دوں جی 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 وہ ڈاک کے ذریعے جو ایک اس نے کہا تھا کہ ڈاک سے ووٹ نہ ڈالو اسے خطرہ تھا کہ میرے خلاف جائیں گے اس کے حامیوں نے کم ڈالے ڈاک میں جو بائیڈن کے حامیوں نے زیادہ ڈالے اب جو ووٹ گنے جا رہے ہیں اس میں ساٹھ سے ہسی فیصد بعض جگہ پہ کم از کم پچپن فیصد چار پانچ فیصد کی بھی بہتری ہو چھ فیصد آٹھ فیصد ہر جگہ پہ وہ جو بائیڈن کے ہیں ایک دلچسپ بات ہے وہ پاکستانی ساتھ سے بڑی گہری مماصلت رکھتی ہے ہندوستان پاکستان 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 جہاں جہاں گورنر اس کا کہنا مانتے تھے اس نے کہا کہ جہاں میری مجیریٹی اس کا اعلان پہلے کروانے کی کوشش کرو جتنی وہ کر سکتے تھے یہ تو پورا پاکستان سکتے تھے یہ تو پورا پاکستان سکتے تھے یہ کہ مافیا جہاں وہ ہے تو مستندہ ہی نہیں تو وہ اب جو ہے دیکھئے وہ تو ابھی تو اس کو ٹیک آؤور تو کرنا جو بائیڈن کو 20 جانوری کو یہ تو نومبر ہے اور پینسلوانیا میں تو کاؤنٹنگ جو ہے ریکاونٹنگ جو ہے وہ ہوگی اور وہ کئی دفعہ ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز بات نہیں ہے مانگل تک شاید چلا جائے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مانگل کا مطلب ہے پاکستان میں تو مانگل کے رات لیٹ نائٹ یا بودھ کے صبح پتہ چلے گا آگلا جی جی ان کے امریکی وقت کے مطابق لیکن اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے جو ادارے ہیں فوجی اور شیول ادارے جو ہیں اس کو صدر ٹریٹ کر رہے ہیں اچھا وہ کہا تھا میں نہیں مانتا وہ تشدد کے لئے بھی اکس آیا ابھی تشدد ہو رہا اصلے کی دکانیں بند ہیں لوگوں کے پاس ہیں لوگوں کے پاس اصلہ ہے انہوں نے دکانوں پر پھٹے جڑ دی یہ خبر یہاں ہم نے ہی دی تھی اور تمہارا نہیں خیال کسی نے دی تو تشدد کا خطرہ ہے اخلاقی زوال ہے میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا ہمارے دوست ہیں تو جن کا یہ خیال ہے جس آج میں نے دڑی رکھی اور اللہ رسول کے نام لے تو اس کی بات تو صحیح کبھی ہوئی نہیں نہیں سکتی میں نے کہا یہ اخلاقی زوال اور امریکہ کے صدادت نظام نظام کے تضادات آشکار ہو رہے ہیں اخلاقی زوال ہو رہا ہے اور نظام کے تضادات آشکار ہو رہے ہیں ساٹھ لاکھ ووٹ اس کے زیادہ ہیں یعنی وہ مجاریٹی ووٹ تو وہاں پپلر ووٹ تو سوال نہیں ہے انہوں نے مجھ سے ایک منٹ گفتو کرنے کے بعد پروگرام میں دوبارہ مجھ سے بات ہی نہیں کی ٹھیک ہے بعد یہ امریکہ میں فرشتے نہیں بستے امریکہ میں انسان بستے ہیں اور امریکی معاشرہ اخلاقی زوال سے دو چار ہے میرے دوست کے حضرت مصطفیٰ اسلامیک پارٹی نارتھ امریکہ کے چیئرمین وٹ اگریٹ کیا شخصیت تھی کیا سہر انگیز وہ آدمی تھا بات سے ریجیڈیٹری تھی باقی اس میں تو خوبیوں سب تھی اسی ہزار آدمی مسلمان کیے ان کا لیڈر بنا ایرانی انقلاب کی پشینگوئی کی یہاں اس نے پشینگوئی کی بھٹو اندر سے ٹوٹ چکا ہے جہاں جاتا تھا ساری دنیا میں اس کی توقیر تھی وہ کہتا تھا تم سمجھتے نہیں امریکہ کو امریکہ کیا ہے گاڈ لیسنس دہریت خدا سے انکار عملی سلیوری لوگوں کو غلام بنانا اور بلڈ شیڈ یہ خونریزی ہے ان کے اندر باطن میں چھپی ہوئی ہے قوموں کو غلام ہم نے انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہے ہم رہیں گے نہیں سیوٹی سیون میں وہ یہاں آیا میں نے اس کا انٹرو کیا پھر اس سے دوستی ہوگی پھر اس سے ربت رہا جب بھی آتا تھا میرے ساتھ وقت گزارتا تھا صحیح دیکھا نا اس نے کہا اب شہروں میں ووٹ جاتا ہے کتنے شہر ہیں جنہیں ووٹ بعد میں گنے گئے ہیں ہاں میں نے کہا تھا مفصل یعنی قسمات قسمات یا دیاتی علاقے ہیں اس کے بعد میں گنے گئے ہیں اس کے پہلے گنے گئے ہیں یہ پاکستان کی طرح ہے لیکن حرون صاحب اگر دونوں میں سے ہم کسی کا ناؤس نہیں کر رہے نہ کہہ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی دونوں میں سے کوئی بھی جیتا ہے تو اس کی پولیسی کیا ہوگی ٹرم کو ہم نے چار سال دیکھا مگر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایجنڈا واضح نہیں کیا جو بائیڈن کی پوزیشن اور ان کا ماضی جو بائیڈن کی پوزیشن چین کے معاملے میں وہی ہوگی کنٹینمنٹ کی انڈیا سے مل کے مگر موڈی کو ایمبریسمنٹ کے سامنا پڑے گا کیونکہ ڈیمکریٹک پارٹی انسانی حقوق پر سنسٹیب ہے اس نے بات کر دیا کشمیر کی بھی اور انڈیا مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی کر دیا کلیتوں کے ساتھ سلوک کی بھی چین کے ساتھ پالیسی وہی رہے گی لہجہ شاہستہ رہے گا ٹھیک ہے ایران کے ساتھ بہالی ہو سکتی ہے تعلقات کی اور اتنی ہو سکتی ہے کہ جو عربوں کے لیے مدلہ جو توقع جس کی عربوں کا نہیں ہے مثلا وہ ڈرہ ہوئے سب سے زیادہ محمد بن سلمان ڈرہ ہوئے آج انہوں نے ترکی کے زلزل ازدگان کے لیے کافی بڑی رقم بھیجیا ہے جسچر دیا ہے کہ بھئی ترکوں کے ساتھ ہی معاملات ٹھیک کرو زیادی تعلقات ان کے بہت اچھے تھے کشنر سے اور انویسٹمنٹ بھی بہت اطلاع تھا کہ انہوں نے کی ٹرمپ کے حق میں جو بائیڈن پاکستان کے حق میں وہ دیکھئے فوری دور پہ تو ٹرمپ ہمارے لیے بہتر تھا کہ افغانستان سے نکل جاتے ہیں یہ ذرا سلو ہوگا لیکن میں نے کافی اور کر لیا یہ پروسس ریورس نہیں ہو سکتا اچھا کشمیر کے حق میں وہ بہتر ہوگا اور جو بائیڈن اتنا پریشر نہیں ڈالے گا اسلیم کرنے کے لیے پاکستان کو کافی وقت ملے گا اور جو بائیڈن بہت پاکستان ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی تھی امبیسیڈرز کو بلائیا ابران خان نے ایک اس کے دو سے راشد خان اسے بلا اور مجھے بلائیا امبیسیڈرز نے جو بائیڈن کو بھی آنا تھا جو بائیڈن لیٹ ہو گئے تو ملاقات ہوتے ہوتے ان سے رہ گئی تو بڑی اچھی فارم میں تھا اس نے گفتگو کی اس وقت اس کی بات کم سنی جاتی تھی لیکن فارم میں تھا کہ گئی دفعہ بڑے فارم میں تھا تو جو بائیڈن بہت دفعہ پاکستان آ چکے ہیں انہیں حلال امتیاز دیا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں امریکہ میں ڈیموکریٹس بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف سمجھ جاتے ہیں زیادہ لیکن ایشوز اب ایسے ہیں یومن رائٹس ضرورت پاکستان کی آپڑی ہے ہارون صاحب کسانوں کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر تو بات ہوگی مگر ایک سوال پرشین پریزیڈنٹ سے متعلق جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا جنوری تک وہ حدا چھوڑ دیں پاکستان یا پھر خطے کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے نہیں وہ تو دیکھئے ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ پرسنل تو نہیں ہے اور یہ ایک کیا سارائی ہے کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دیں کیا اگر اس کی صحیح ٹھیک ہے اچھے تو ہوتے رہتے ہیں آپ دیکھیں نا ان کو صحت کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بعض وقت صحیح پریڈکٹ کر دیتی ہیں اور ڈپلومٹکس جو سرکلز ہیں وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں بہت روس کی یہ شدید مجبوری کے سوا یا موت کے سوا وہاں کوئی اقتدار نہیں چھوڑتا صحیح روس جو ہے وہ آپ تو چین میں بھی انہوں نے اس کو تاعمری کر دیا اور کمیریسٹ ملکوں میں حکومت نہیں کوئی چھوڑتا تھا وہ تو جمہوریت میں یہ خوبی تو ہے نا کہ بھئی ایک مقررہ مدت ہے اس کے بعد الیکشن ہوں گے جو اچھی جمہوریت ہیں اس میں فیر الیکشن ہوں گے اور بہترین تو یہ ہے کہ بھئی دو دفعہ کوئی آدمی صدر بن سکتا ہے دو دفعہ بزیراعظم بن سکتا ہے بہت تو طریقہ یہی ہے چونکہ وہ ایکسپشنل لوگ جو ہیں وہ تو ریر ہوتے ہیں اب یہ جو بہت خوشے ہیں ترک بھی اور عالم اسلام بھی اردوان پہ یا اردغان جو بھی نام لیں اردوان مسلی کا رہت ہے لیکن وہ جائے گا تو دیکھو اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے مگر یہ بھی روس کے ساتھ دیکھیں نا قوموں کے تعلقات ضرورتوں پہ منصر ہوتے ہیں ہماری ان کی دشمنی تھی سوویٹ اونیون کو ہم نے توڑا انڈیا ان کا ساتھ تھا ایک سو چھبیس اقوام نے ہمارا ساتھ دیا یہاں لوگ کہتے ہیں جو جاؤ لکنا بڑا ظلم کیا یعنی روسیوں کا مہار پہناتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور گوادر کی بندرگاہ استعمال کریں اور کراچی کے استعمال کریں صحیح اور یہاں مدلہ حکومت ہوتی دیریوں کی یہ انجیوز میں جتنے امریکہ کے چمچے ہیں یہ سب ان کے ساتھ ہوتے اور یہاں لیبر لیڈرز کو اور انٹریکشلز کو بعض کو اور بہت سی تنظیموں کو وہ پیسے دیتے تھے اور دورے کراتے تھے روس کے اور تھبکی دیتے تھے ابابوال جنہیں یہ سارے ایک دن امریکہ نواز کیوں ہو گئے بلہ یہ اپنے ملک کے سبائے نہیں ہر کوئی گواہ رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ تو دیکھئے نا پاکستان کی اہمیت سے وہ آشنا ہے انڈیا کے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا جی اتنی بڑی مارکٹ کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا اتنی بڑی اکانومی ہے اتنا بڑا رول ہے امریکہ کا حلیف ہے ٹریڈ کا مسئلہ ہے انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے دیکھیں دو قوموں کے تعلقات کے نصار طاقت پاکستان کی سٹیٹیجک اہمیت ہے ان کا دستے پہنچے یہاں اب اس کے مشکوں کے لئے مشترکہ مشکوں کے لئے روس سے پاکستان کے تعلقات میں اللہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ہماقت کریں اور سوج بوج کا مظاہرہ نہ کریں اور مائنڈ اپلائی نہ کریں تعلقات کی بہتری کا امکان تو ہے خرابی کا نہیں ہے کسی بیچ دونوں سورتوں میں